اعوذ باللہ من الشہدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں السلام علیکم کلاس فیفت سبجیکٹ اردو ٹاپک دوستی دوستی ہم پڑھنے سے پہلے اوپر کچھ مشکل الفاظ ہیں ان کا ہم معنی سمجھیں گے اور الفاظ دیکھیں گے پھولے نہ سمانا پھولے نہ سمانا ہوتا ہے بہت خوش ہونا ایک جان دو قالب بہت گہرے دوست تفریح ہوتا ہے سیر کرنا سہت افضا جو سہت بخشے احمد اور ندیم بچپن کے دوست تھے دونوں ہم جماعت تھے اور ایک ہی سکول میں پڑھتے تھے دونوں کے گھر پاس تھے احمد اور ندیم بچپن چھوٹے بچپن ہوتا ہے چھوٹے دوست تھے چھوٹی عمر میں ان کی کیا تھی آپس میں دوستی تھی دونوں ایک ہی جماعت میں پڑھتے تھے ایک ہی سکول میں پڑھتے تھے ان کے گھر جو تھے وہ بھی بالکل نزدیک نزدیک تھے دونوں ایک دوسرے کے پڑھوسی تھے اسکول بھی ایک ساتھ جاتے تھے پڑھائی ہو یا کھیل کود دونوں ساتھ ساتھ نظر آتے تھے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی دوستی گہری ہوتی گئی سکول بھی ایک ساتھ جاتے تھے کھیلتے بھی ایک ساتھ تھے کہیں پہ بھی جہاں بھی دیکھو یہ ساتھ ساتھ میں نظر آتے تھے جتنی ان کی عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے اتنی ان کی دوستی کیا ہوتی ہے گہری ہوتی جاتی ہے ان کی دوستی زیادہ بڑھتی جاتی ہے گرمی کے دن تھے سکول میں ایک اسکرشن کا پروگرام بنا اب گرمی کے دن تھے سکول میں ایک اسکرشن کا پروگرام بنا لڑکے ایک اس کرشن جانے لگے بچوں کو جب اس کی اطلاع ملی تو وہ خوشی سے پھولے نہ سمائے جب بچوں کو یہ خبر ملی کہ ہم ہمارا سکول جو یہ ایک اس کرشن جا رہا ہے تو وہ بہت خوش ہوئے پھولے نہ سمانا ہوتا ہے بہت خوش ہوئے پکنک کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہی بہت زور و شور سے کیا ہوگی پکنک کی تیاری کہ ہم کہاں جائیں گے پکنک کو جائیں گے لڑکوں نے اپنی الگ الگ ٹولیاں بنا لی لڑکوں نے کیا کی اپنی الگ الگ ٹولیاں بنا لی چھوٹی چھوٹی ٹولیاں جماعتیں بنا لی احمد و ندیم بھی کچھ لڑکوں کے ساتھ مل کر ایک ٹولی بنا لی اب احمد و ندیم کیونکہ یہ دوست تھے ان دونوں نے ایک ہی ٹولی کے ساتھ یہ بھی شامل ہو گئے انہوں نے بھی ایک ٹولی بنا لی پھر آپس میں تے ہوا کہ کون کیا پکوان گھر سے بنا کر لائے گا اب انہوں نے تہہ کیا کہ گھر سے کون کیا پکوان لائے گا جیسے کوئی مچھلی لائے گا کوئی انڈے لائے گا کوئی پنیر لائے گا کوئی گھی لائے گا کوئی مٹھائی لائے گا کیا کیا پکوان انہوں نے آپس میں تہہ کیا کہ کون کیا کیا لائے گا دوسرے دن سب لڑکے ہنسی خوشی اسکول پہنچ گئے اب دوسرے دن بڑے خوشی سے یہ اسکول میں پہنچ گئے کیونکہ انہیں ایکسکرشن جانا تھا اسکول کے باہر بسیں کھڑی تھی اسکول کے باہر کیا تھی بسیں کھڑی لڑکے ان میں سوار ہوئے لڑکے ان میں سوار ہوئے اساتیزہ بھی ان کے ساتھ تھے جو ان کے استاد تھے وہ بھی ان کے ساتھ تھی بسیں پہل گام کی طرف چل پڑی اب بسیں کہاں چل پڑی پہل گام کی طرف کیونکہ انہیں کہاں جانا تھا پہل گام جانا تھا احمد اور ندیم بس میں ایک دوسرے کے پاس بیٹھ گئے احمد اور ندیم کیونکہ یہ دوست تھے ہر جگہ میں ایک ساتھ رہتے تھے یہ بس میں بھی کیا ہوا ایک دوسرے کے پاس بیٹھ گئے ایک ہی سیٹ پہ بیٹھ گئے دونوں بہت خوش تھے پہلی بار ایک ساتھ شہر سے دور تفریق کے لیے جا رہے تھے یہ بہت خوش تھے اور یہ پہلی بار گر سے کہیں دور سیر کرنے کے لیے جا رہے تھے اس سے پہلے ہی ان کی دوستی تھی لیکن یہ گھر کے نزدیک نزدیک سکول تک ہی تھی اب یہ کہیں پہ سیر کے لیے پہلی بار یہ نکلے بس میں دوسرے بچوں کی طرح وہ بھی آپس میں ہس کھیل رہے تھے جیسے دوسرے بچے ہستے تھے کھیلتے تھے اسی طرح احمد اور ندیم بھی آپس میں کا کرتے تھے کھیلتے تھے ہستے تھے ایک دوسرے کو لطیفے سنا رہے تھے ایک دوسرے کو لطیفے ہوتا ہے ہسانے والی باتیں چٹکلے ایک دوسرے کو کیا کرتے تھے لطیفے سنا رہے تھے گا رہے تھے گانے بھی کہتے تھے چند گھنٹوں میں وہ پہل گام پہنچ گئے اب چند گھنٹے گزرے تھے کہاں پہنچ گئے پہل گام پہل گام کشمیر کا ایک سحت افضاء مقام ہے جو پہل گام ہے یہ کشمیر کا کیا ہے سحت افضائے مقام اپنی خوبصورتی اور آوہ ہوا کی وجہ سے یہ دنیا بر میں مشہور ہے پہلگام جو ہے یہ اپنی خوبصورتی اور آوہ ہوا کی وجہ سے دنیا بر میں کیا ہے مشہور ہے احمد اور ندیم نے پہلگام کے بارے میں سنا تو تھا لیکن آج پہلی بار وہ اس سے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں احمد اور ندیم نے اس سے پہلے پہلگام کے بارے میں سنا تھا استادوں کی زبانی سنا تھا یا کتابوں میں پڑھا تھا لیکن آج یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں پہلگام کو اس سے پہلے انہوں نے پہلگام نہیں دیکھا تھا تھوڑی دیر گھومنے کے بعد سب لڑکے کھانا کھانے کے لیے ایک جگہ جمع ہوئی اب تھوڑی دیر انہوں نے کیا کیا گھومے فرے اس کے بعد میں کھانا کھانے کے لیے ایک جگہ میں کیا ہو گئے جمع ہو گئے احمد اور ندیم نے بھی اپنی ٹولی کے ساتھ کھانے کی چیزیں بانٹ کر کھائیں احمد اور ندیم نے ٹولی کے ساتھ کھانے کی چیزیں مل کر بانٹ کر کھائیں کھانا کھانے کے بعد سب لڑکے مختلف اطراف میں سیر کو نکلے اب جب کھانا کھا کر رہے اب یہ ادھر ادھر گھومنے کے لیے نکل گئے مختلف اطراف طرف کی جمع ہوتی ہے اطراف کوئی ایک سائیڈ میں گئے کوئی دوسرے سائیڈ میں کوئی تیسرے طرف کوئی چوتھے طرف الگ الگ سائیڈوں میں نکل گئے کچھ لدر نالے کی کنارے کی طرف چل پڑے وہاں پہ ایک نالہ ہے پہلے گام میں بہت بڑا نالہ ہے اس کا نام ہے لدر لدر نالے کی طرف چل پڑے کچھ بازار کی جانب گئے کچھ کہاں گئے بازار کی طرف کچھ لڑکے جنگل کی سیر کو گئے کچھ لڑکے کہاں گئے جنگل کی سیر کو گئے احمد اور ندیم بھی جنگل کی طرف نکل پڑے احمد اور ندیم بھی کہاں گئے جنگل کی طرف راستے میں اونچے اور گنے پیڑ تھے جس راستے پر یہ جا رہتے ہیں وہاں پر اونچے بہت اونچے اونچے تال ٹری اور کیا تھے وہ گنے تھے ارد گرد کا نظارہ بہت خوبصورت تھا جو یہ ارد گرد کا نظارہ تھا یہ کیا تھا بہت خوبصورت اور دلکش تھا احمد اور ندیم ایک دوسرے کے ساتھ تھے احمد اور ندیم ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل گئے احمد اور ندیم نے کیا کیا یہ ایک دوسرے کا انہوں نے ہاتھ تھاما تھا ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا تھا اور یہ دوسرے ساتھیوں سے کیا ہو گئے آگے نکل گئے انہوں انہیں اس بات کا خیال نہیں رہا کہ وہ گنے درکتوں اور جاڑیوں میں سے گزرتے ہوئے بہت دور نکل گئے ہیں اب انہیں یہ خیال نہیں تھا یہ اپنے مزے سے چلتے چلتے یہ بہت دور نکل گئے یہ گنی جاڑیوں اور درکتوں میں سے کیا ہو گیا بہت دور نکل گئے اچانک انہیں ایک خوفناک آواز سنائی دی وہاں پہ انہیں کیا سنائی دی خوفناک آواز جنگل کی خاموشی میں جنگل کی خاموشی میں آواز نے دونوں کو ڈھرایا دیا اب یہ دونوں کیا ہو گئے ڈھر گئے جب جنگل میں آواز آئی تو یہ دونوں کیا ہو گئے ڈھر گئے اتنے میں احمد کو تھوڑے ہی فاصلے پر ایک ریچ نظر آیا احمد نے تھوڑے ہی فاصلے پر کیا دیکھا ایک ریچ آ رہا ہے ایک ریچ دیکھا ریچ ان کی طرف آ رہا ہے اور وہ یہ ریچ کہا آ رہا ہے ان کی طرف آ رہا ہے احمد نے ندیم کا ہاتھ فوراں جٹ دیا اور فورتی سے ایک پیڑ پر چڑ گیا احمد جو ہے آدم احمد نے جو ہی دیکھا ریچ کو آتے ہوئے احمد نے ندیم کا ہاتھ فوراں کیا کیا جٹ دیا جٹ دیا ہے انہیں چھوڑ دیا اور فورتی سے فورتی ہوتا ہے بڑی تیزی سے ایک پیڑ کے اوپر چڑ گیا تو پیارے بچوں آپ کو سمجھ آئی کیا تھا احمد اور ندیم کیا تھے بچپن کے دوست تھے دونوں کہاں چل پڑے تھے سیر کے لیے سیر کے لیے کہاں گئے تھے پہل گام پہل گام میں جب انہوں نے کھانا وغیرہ کھایا پھر یہ بچے مختلف اطراف کی طرف چلنے لگے اب احمد اور ندیم کہاں گئے دوسرے کچھ کے بازار میں کچھ نالے کی طرف گئے احمد اور ندیم جنگل کی طرف گئے اور جنگل میں یہ بہت آگے نکل گئے وہاں پہ انہوں نے کیا دیکھا ایک ریچ دیکھا جو ہی ریچ کو آتے دیکھا احمد نے ندیم کا ہاتھ فورتی سے بڑی تیزی سے کیا کیا جٹ دیا جٹی یعنی چھوڑ دیا اور خود کہاں ایک پیڑ کے اوپر چڑ گیا انشاءاللہ کل اس سے آگے ہم پڑھیں گے پھر کیا ہوا آج اتنا ہی